بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض موجود ہوں جورڈن میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں ایک بہت ہی قیمتی مقام کے پاس اہل کحف جو کہ جمعہ کے دن ہم سب لوگ جو ہے صورت الکحف کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ اس جگہ پہ یہ جو آپ جگہ سامنے دیکھ رہے ہیں اوپر پتھروں کی مسجد ہے نیچے جو ہے غار ہے جہاں پہ اہل کحف جو ہے ارام کر رہے تھے اور آپ سب کو جو ہے ابھی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اس جگہ کی قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اہل الکحف والرقیم کہ جب جو لڑکے تھے ایمان لے کے آئے مطلب فتیہ جو ہے کم عمر لڑکوں کو جو ہے کہا جاتا ہے اب ہم کحف کے اندر جا رہے ہیں آپ سب جو ہے غار کو اندر سے دیکھ سکیں گے اللہ کرے کہ نیچے جو ہے سگنل آئے تو میں آپ سب کو اندر سے بھی غار دکھاؤں گا ادھرواز جو ہے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی جو کہ بعد میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی میری آپ سب سے ایک ازارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ زیارت کر سکیں یہاں پہ یہ کحف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ٹھیک ہے اس وقت ہم کحف کے اندر داخل ہو رہے ہیں سلام علیکم علیہ اللہ بسم اللہ جی سلام علیکم جی یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں انہم یہ جو ہے وہ فجوہ ہے جہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اہل کحف جہاں پہ سو رہے تھے یہ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اہل کحف آرام کرتے تھے اللہ زیارہ فرماتے ہیں کہ شمس جو ہے ان کے اوپر سے آتی تھی مطلب سورج کی روشنی ہے ان کے اوپر سے آتی تھی یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی اہل کحف کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہاڑ کے اندر اوپر سے جو ہے غار بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی ان کے اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں اہلِ کحف کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعد میں اہلِ محلہ اہلِ قریہ نے تین سو نو سال کے بعد جب یہ محلے میں گئے تھے مطلب گاؤں میں گئے تھے تو اس کے بعد ان کی فوراں جو ہے وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے یہی اسی غار کے اندر ہی ان کی قبریں بنا لی تھی اور پھر بعد میں اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی مسجد قرآن شریف میں ساری باتیں جو ہے موجود ہیں سورة القحف میں یہاں پہ جو ہے ان کی ہڈیاں موجود ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ناویر علیہ باللہ ہے ناویر علیہ